گرام سمیت کے اس رول کے حوالے سے جو گرام سمیت کا رول ہے پاکستان کرکٹ کو لے کر اس سے پہلے بھی جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ گئی تو ان کے مین پلیئر جو تھے وہ آئی پیل کھلنے کے لئے چلے گئے اور جو ان کی سیکنڈ سٹرینٹ کے ٹیم تھی وہ پاکستان نے خلاف کھلی اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے گرام سمیت جو ہے اپنے جو کانٹریکٹ پلیئر ہیں ان کو پاکستان بھیجنے کے لئے پاکستان کے ساتھ کھلانے کے لئے تیار دوستو ساؤت آفریقہ کے جو کرکٹ بورٹ نے پاکستان سپر لیگ میں پاکستان جانے سے مطلب روکا گیا ہے گرام سمیت نے بولا ہے کہ کانٹریکٹ پلیئر نہیں جائیں گے پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے لئے پاکستان تو اس خبر کو لے کر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کس نجری سے دیکھا جائے گا آئی پیل کی وجہ سے انڈین کرکٹ بورٹ کی وجہ سے اس طریقے کی باتیں ہوں گی تو چلیے دوستو پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو گنتی بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات پیش حال کو سب سے نہیں ہے لیکن بات کرتے ہیں گرام سمیت کے اس رول کے حوالے سے کہ جو گرام سمیت کا رول ہے پاکستان کرکٹ کو لے کر اس سے پہلے بھی جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ گئی تو ان کے مین پلیئر جو تھے وہ آئی پیل کھلنے کے لئے چلے گئے اور جو ان کی سیکنڈ سٹینٹ کے کی ٹیم تھی وہ پاکستانے خلاف کھیلی اور اب ایک مرتبہ پھر جو ہے گرام سمیت جو ہے اپنے جو کانٹرٹیٹ پلیئر ہیں ان کو پاکستان بھیجنے کے لئے پاکستان کے ساتھ کھلانے کے لئے تیار دیں گے بعد یہ کیا سلسلہ ہے گرام سمیت آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہارش جاتے ہیں پاکستان کے لئے دیکھیں ایک لوبی ہے کیونکہ اب ان کے جو کھلاری ایسے ہیں جو آئی پیل جا کے کھیلتے ہیں اور وہاں ان کو پیسہ اتنا ملتا ہے کہ وہ اپنی اس پیسے کو چھوڑنا نہیں چاہتے ان کو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے جو انڈین کرکٹ بورڈ ہیں ان سے نراض نہ ہو جائے اور ہم پیسے میں لڑکے بھیج دیں تو ایسی جو ہے کوکانی ان کے خراب نہ ہو جائے دیکھیں جب بھی جب آپ پاکستان کی ٹیم کا ٹور تھا جنوبی افریقہ کا وہاں پر تو آپ نے ٹیسٹ میچ کی کھیلنے تھے ون ڈے ٹی ٹوئنڈی کھیلنے تھے وہاں آپ نے آٹھ سے نو کھلاریوں کو آئی پیل کھیلنے بھیج دیا اور یہاں پر آپ کا ڈومیسٹک سیزن ہے اور ڈومیسٹک سیزن پر جو ہے اپنی کانٹیک کے جو آپ کے پلیئر ہیں ان کو آپ پی ایسیل کھیلنے نہیں آنے دے رہے تو یہ کون سا طریقہ ہے میرے خیال میں کرکٹ میں ایسا سلمان بھائی نہیں ہونا چاہیے جب آپ یہاں پی ایسیل میں ایسی ہے کہ ایک برانڈ بن چکا ہے اور یہاں پر ہر ایک ملک نے ہر ایک کھلاری نے بڑے پلیئر نے اس برانڈ کی اس پی ایسیل کی تعریف اس لئے یہ کہ یہاں بولنگ کا میار جو ہے سب جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ایسیل کو آئی پیل کو دیکھیں اور پی ایسیل کو دیکھیں تو یہاں بولنگ کا میار آپ کو زیادہ اچھا نظر آئے گا ہاں پیسے کا میار آپ کو وہاں زیادہ نظر آئے گا کہ وہاں کروڑوں پر ملی آتے ہیں یہاں اس سے تھوڑے سے کم ملی آتے ہیں لیکن آپ کو جو کرکٹ پاکستان میں ملتی ہے وہ بہترین کرکٹ ملتی ہے تو میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کسی کی بات ہو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی تانے بانے ان کے انہی کرکٹ تانے بانے ملنے بھی ہوگئے امران آپ کیا کہت جو تانے بانوں کی بات ہو رہی ہے ایک تو ہی کہ بدی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تانے بانے مل رہے ہیں لیکن دوسری طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو اے ای میں جو آئی پیل کے محسس نہیں کھیلے جا رہے تھے تو پھر جو آئی پیل کا وینیو تھا وہ ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ بھی رہا ہے تو بڑے گہرے اور کلوز ریلیشنشپ ہیں بی سی سی آئی اور کرکٹ ساؤتھ افریقہ کے تو کیا اس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں سوائے پاکستان کے ان کے سب کے ساتھ گہرے مراسم ہیں اور ان سنگیر مراسم کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ کرکٹ کے سب لوگ وہاں پر کھیلتے ہیں اور ایک عرصے سے وہاں پر انڈرین پریمیر لیک بھی کھیل رہے ہیں جو اس وقت انہوں نے موقف اختیار کیا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی دومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا یا فیصلہ کیا کہ آپ اس کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے پھر جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو ترجیح دینا چاہتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا جیسے ابھی بدی نے ذکر کیا کہ جب پاکستان کی ٹیم ساؤتھ ایفریقہ کھیلنے کے لئے گئی تھی اور دو میچز ہو چکے تھے اور آخری میچ تھا جس میں سیریز کا فیصلہ ہونا تھا اور اس تیسرے میچ کے لئے لگ بک چار یا پانچ پلینگ الیون میں سے ساؤتھ ایفریقہ کے کھیلاری وہ میچ چھوڑ کے انڈین پریمیر لیگ کھیلنے کے لئے واپس آ گئے تھے تو اب اگر یہ دو قسم کے فیصلے ہیں اور یہ دو قسم قسم کے روئیے ہیں اگر تو انہوں نے اس ڈومیسٹک اپنے ڈومیسٹک ٹریکٹ کو مضبوط کرنے کے لئے فیصلہ کیا ہے تو پھر آنے والے وقت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اور ملکوں میں لیگز ہو رہی ہیں بھلے وہ لنکن پریمیر لیگ ہے بھلے آئی پیل ہے بھلے سی پیل ہے بھلے ٹی ٹین ہے یا کسی بھی ٹی ٹوئنٹی بلاسٹ ہے یا کسی بھی جگہ پر ٹی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی ہے تو اس وقت یہ دیکھنا پڑے گا دہ ہنٹرڈ ہو رہی ہے تو کیا اس وقت ساؤتھ ایفریقہ میں اگر ڈومیسٹک ٹریکٹ چل رہی ہے یا ان کی بین القوابی مصروفیات ہیں تو کیا وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ کر ان لیگز میں جاتے ہیں یا پھر اپنی ٹیم کے لیے ہیں پھر اپنی ڈومیسٹک ٹریکٹ کے لیے کھیلتے ہیں اگر خالستان انہوں نے یہ فیصلہ اپنی ڈومیسٹک ٹریکٹ کے لیے کیا ہے تو پھر تو پاکستان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا آپ کو لگتا ہے ان ممالک میں آسٹلیا ہوا انگلینڈ ہوا ساؤتھ افریقہ ہوا یہاں پہ جو پلئر ایسوسیشن ہے بڑا فال رول پلئے کرتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو پلئر ایسوسیشن ہے وہ ضروری سوالے سے کوئی بات ضرور کرنی چاہیے یا کرے گی کرکٹ ساؤتھ افریقہ سے گرائم سمیت سے کہ پلئرز کا جو ہے وہ معاشی طور پر جو اس تحصال نہ ہو اور پلئرز کو پی ایسل کھیلنے کے لیے بھیجا جائے لیکن یہ پلئرز ایسوسیشن جن ملکوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے ان میں زیادہ تر جو متحرک وہ نظر آتے ہیں جب پاکستان میں انٹرنیشن کرکٹ شروع ہو رہی ہوتی ہے اس وقت زیادہ نظر آتے ہیں باقی آپ کو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ وہ متحرک نظر آئے ہوں گے وہ پلئرز ایسوسیشن اس وقت کہاں تھی جب نیوزیلینڈ پاکستان میں آ کر یہاں پر کھیلنے سے واپس چلی گئی کیا پاکستان میں کروڑوں لوگوں کے کوئی جذبات نہیں ہے کیا وہ کرکٹ کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کیا جب انگلینڈ نے اپنے کھلاڑیوں کو واپس لیا وہ پلئرز ایسوسیشن اس وقت کہاں تھی جب وہ واپس چلے گئے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک مخصوص وقت کے لیے کسی مخصوص ایک لوگوں کو یا ملک کو آپ نشانہ بنا کر یہ لوگ متحرک ہوتے ہیں اور اس وقت یہ بات چیت کرتے ہیں اب یہ جو جب آپ دوسرے ملکوں کے حوالے سے یہ بات کریں گے کہ پلئرز کو معاشی حق حاصل ہے تو پھر وہ معاشی حق سب لیگوں کے لیے ہوتا ہے یا تو پھر آپ اپنے پلئرز کو اس طرح کے پیسے دے دے دیں اس کے جواب میں کہ ہم آپ کو اتنا آپ کا پی ایس ایل کھیلنے سے نقصان ہو رہا ہے تو ہم آپ کو دیں گے اور اگر کرکٹ ساؤتھ ایفریقہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ کو دینا ہے تو پھر دیگر ممالک بھی اسی طرح ہی سوچیں گے آپ دیکھیں کہ انگلینڈ کا کیا حال ہوا ہے ایشی سیریز میں تین ٹیسٹ میچز وہا رہے ہیں ایشلے جائلز نے جس طرح کہا کہ ہمیں اپنے نظام میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے ان بوثم نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنی ٹیسٹ کرکٹ کو یا ریڈ بول کرکٹ کو نہیں بچائیں گے تو آپ کے پاس کرکٹ ہی نہیں بچے گی اور عمران مجھے آپ کی بات سیاد آیا میری طرح آپ بھی جو پچھلا ریجیم تو اس کے بڑے کرٹک رہے ہیں میں آپ کے ٹویٹس دیکھتا رہا ہوں کہ آپ بڑے کرٹک رہے ہیں کہ وسیم خان اینڈ کمپنی کی پولیسیوں کے حوالے سے وہ اپنی کرکٹ کو بچانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کی کرکٹ کو اڈاپٹ کر دے کی بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے بڑا ایک کانفلٹ سے سامنے آ رہا ہے دیکھیں ہم نے ان کی کرکٹ کو اٹھایا ہے اور ہم ان کی کرکٹ کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ابھی بدی جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان سوپر لیگ میں باولنگ کا معیار بہت شاندار ہے اور لوگ یہاں پر اس لیے اس کو بڑے اچھی الفاظ میں یاد کرتے ہیں پاکستان سوپر لیگوں کو یہاں پر مسابقت کی کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے علی آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی پاکستان سوپر لیگ نے اپنے ہائیس لیول پر جانا ہے یہ لیگ جب پاکستان میں ہوگی دبائی میں اور پاکستان کے کرکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے جب پاکستان میں ہوگی مکمل طور پر اور کچھ سال چلے گی دو تین چار سال مکمل چلے گی تو آپ دیکھیں کہ جو مقابلے کی فضاء یہاں پر بنتی ہے وہ دبائی سے کہیں زیادہ ہوگی کیونکہ یہاں پر آپ کو لاہور میں اور قسم کی باولنگ ملنی ہے کراچی میں اور قسم کی باولنگ ملنی ہے راول پنڈی میں کسی اور قسم کی باولنگ ملنی ہے ملتان جائیں گے آپ کو ڈیفرنٹ بچ ملنی ہے تو ابھی تو دنیا نے پاکستان سوپر لیگ کی جو حقیقی کرکٹ ہے اس کا مزہ دیکھنا ہے اور اسی طرح سے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اٹھا کر ان کی کرکٹ کو لے آئے ہیں اور ہماری کرکٹ میں کمی کیا ہے ڈروپ ان پچز کی بات ہم ان دنوں سن رہے ہیں دیکھیں جی آپ کو ڈائمنڈ گراؤن میں باؤنس ملے گا آپ کو گجرانوالا میں باؤنس ملے گا آپ کو کوئٹا کی پچز میں باؤنس ملے گا آپ تو کومنٹری کرنے کے لیے جاتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ تین کن جگہوں کے اوپر پاکستان اتنا اتنا زرخیز ملک ہے آپ کو ہر جگہ پر ہر شہر میں ایک مختلف قسم کا محول کرکٹ دیکھنے کے کرکٹ کھیلنے کے لیے ملتا ہے تو جو لوگ یہاں پر تین سال تک رہے ہیں انہوں نے جو پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ کھلوار کیا ہے اس ملک کے چوبیس بیس چوبیس کروڑ لوگوں کے پسندیدہ کھیل کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں آج اس کا خمیازہ ہم یہ بگت رہے ہیں کہ چھے رنز بنا لے والا پاکستان کی امرجنگ کٹیگری میں آ جاتا ہے اور آپ اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے کرکٹ کو بلندیوں پر لے کر کے جا رہے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے گدشتہ تین برس میں پاکستان کے کرکٹ کے ساتھ نائنصافی کی میرٹ کا قتل عام کیا وسائل چند لوگوں کے اوپر خرچ کیے گئے کرکٹرز جو ہیں وہ معمولی ملازمتوں پر مجبور ہو گئے معمولی ملازمت کرنا کوئی کسی کو تانہ نہیں ہے لیکن جو آپ کا نیشنل فلیگ اٹھاتے ہیں آپ نے اس شخص کی نہیں اپنے پرچم کی قدر کرنا ہوتی ہے جو لوگا آپ نے صحیح کیا ہے میرے ساتھ خرم مجھول سال انہو کا جو پیلش ہوتا اس میں موجود تھے خرم کا بھی یہی کہنا تھا کہ سوزوکیاں یا دوسری گاڑیاں جو اس پر چلا رہے ہیں اور پلیئر جو وہ معاشی طور پر اس پر اتنا خوشحالی کا شکار نہیں ہے علی آپ کے پرچم کی قدر ہونی چاہیے وہ کھلاری اربوں لوگوں کے سامنے آپ کا پرچم اٹھا کر کھڑا ہے اور آپ اس کو کیا حصہ دے رہے ہیں آپ نے لوگوں کو کیا ترجم پیغام دینا ہے کہ آپ ملک کا پرچم اٹھائیں گے تو آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا بڈی سے بھی آپ نے پورا ویڈیو دیکھا حالانکہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اتنا کھل کے بات نہیں کیا لیکن اشاروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھنا پڑتی ہیں تو پاکستان کرکیٹ بورڈ یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ ساؤت افریقا کرکیٹ بورڈ allowed نہیں کر رہا ہے جو contracted player ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوگا بھارت میں جو contracted player ہوتے ہیں جیسے کی بڑے بڑے نام ہوں گے آپ کو پتا ہوگا A category, B category, C category میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ روین جڑے جب مجھے یہ بات سنکر کافی حیرانی ہوئی کہ یہ ایک contracted player مطلب A, B, C میں وہ A grade میں نہیں ہے A grade میں نہیں ہے مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ وہ B grade میں ہے روین جڑے جا جیسا بندہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں A grade میں آپ کو پتا ہوگا روحش شرما ہے ویرات کولی ہے رشاپ پنت ہے جسپرید بمرا ہے یہ player ہے B میں پھر obviously آپ سمجھ جائیے مجھے پورے نام ابھی یاد نہیں ہے مجھے یہ ایک صدما روین جڑے جا ایسے نہیں ہو سکتا اتنا important مندہ اتنے سال سے اتنا چھا گھر کر رہا ہے تو گائز جو ساؤت افریقہ میں جتنے بھی 25-30 contracted player ہوں گے جیسے کی آپ کو پتا ہوگا اس میں رواڈا ہوں گے اس میں جو بھی ساؤت افریقہ کی cricket board میں ہوں گے حالانکہ میں بتا رہا ہوں 5-2 places تو آئیں گے کیونکہ وہ retire ہو چکے ہیں جو retire player ہے وہ obviously آئیں گے ہو سکتا ہے ابھی ڈی ویلیس بھی آئے لیکن ابھی ڈی ویلیس میں سب format سے retirement لے لیا ہے اس کے علاوہ ڈیل ایسٹین نے بھی لے لیا ہے تو اب ساؤت افریقہ کے جو باگ کی contracted player نہیں ہے جو وہاں پر club label کا cricket کھیلتے ہیں وہ آئیں گے obviously پاکستان سپر لیگ میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے سپر سچار کھیلے ہیں ابھی ڈی ویلیس میں سائد ایک بار participate کیا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا کے مجھے پتا نہیں ہے کہ بہت بڑے لوگ سائد کھیلے ہیں جیسے کہ میکس بیل یا ڈیویڈ بورنر یا گریم سمیت یہ نہیں کھیلے ہیں آسٹریلیا کے مطلب میچل سٹاک بہتا ہے تو آپ بھولی جائے کیونکہ وہ تو آئی بیل بھی نہیں کھیلتا وہ تو ایسا بند ہے کہ آئی بیل بھی نہیں کھیلتا میچل سٹاک ایک دو سیزن کھیلنے کے بعد تو گائیز اب یہ سچویشن ہے پاکستان سپر لیگ کو وہ ہمیشہ انڈیا سے کمپیر کرتے ہیں یہ وہ فالانے دکانہ بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ اب جو انڈیا کا انوالمنٹ ہے نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں ہے لیکن پاکستان کا